اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آشا رحمان لاہور باٹا پور کے علاقے میں تاوان کے حوالے سے دوست نے اپنی ہی دوست کی بیٹی کو اغوا کیا اس کا قتل کیا اس کو جنگل میں پھینک کے آیا کہ اس کی صرف ہڈیاں ہی پولیس کو ملی ہیں یہ بہت ہی حیران کن کیس ہے اس کا جو مین ملزم ہے اس کو پکڑا گیا بٹ سٹل کافی کوسشنز ہیں جو فیملی ریز کر رہی ہے جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا اور فیملی کا یہ ہے کہ یہ پولیس ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے ہوتا یہ ہے کہ تقریباً دس اگست کو بچی پانچ سال اس کی عمر ہے جس کا نام فجر ہے یہ صبح گیارہ وجی قریب باہر جیسے معمولی طور پر بچے کھلنے کے لیے جاتے ہیں یہ کھلنے کے لیے باہر جاتی ہے اور اسی دوران یہ اپنے جو اس کے والد کا دوست ہوتا ہے اس کے گھر گل جاتی ہے بچی اب والدین پرشان ہوتے ہیں والدین جو نانا ہوتا ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے نہیں ہوش ہوتا کہ کیا بیٹی سے اپنے دوسری بیٹی سے بات کر رہا ہوتا ہے جب ہوش آتا ہے پتا چلتا ہے کہ بچی تو گھر نہیں ہے بچی کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں یہ لیکن بچی کا کہیں پہ بھی کوئی سراغ نہیں ملتا پولیس کی پاس جاتے ہیں پولیس کو بتاتے ہیں کہ ہماری بچی گیارہ بجی قریب گم ہوئی ہے بچی کو ڈھونڈے ہیں بچی کہاں گئی ہے اور پولیس اپنی تفتیش شروع کرتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ وہیں پہ اسی گلی کی نکر پہ ایک دکان پہ CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے پولیس جب اس CCTV کیمرہ کو کھنگالتی ہے تو پولیس کو ساری فوٹیجز ملتی ہیں سیوائے اس دن کی فوٹیج کے یا اس دیوریشن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ فوٹیج نہیں ہوتی اس کیمرہ میں دکان در سے پولیس پوچھتی ہے اس کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے کہ بھئی تمہارے پاس اس دن کی CCTV فوٹیج موجود کیوں نہیں ہے باقی سارے دن کی فوٹیج موجود ہے اس دن کی فوٹیج موجود نہیں ہے پولیس اس کو لے کے جاتی ہے اپنے پاس تفتیش کرتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلانا شخص آیا تھا میرا کہاں یہ اچھا دوست ہے اس نے مجھ سے وہ دن کی جو CCTV فوٹیج تھی وہ ڈیلیٹ کروا دی اب جب دوست کا نام لیا جاتا ہے تو وہ وہی نکلتا ہے جو اس بچی کے والد کا دوست ہوتا ہے اور ایون اس شخص نے اس بچی کے والد سے دس سے بیس لاکھ کے قریب کرزہ بھی لیا ہوتا ہے جو اس نے ادا کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے پھر اتنا پیسہ نہیں ہوتا کاروبار میں اس کو نقصان ہے ہوتا ہے کہ یہ ادا نہیں کر سکتا کاسر ہوتا ہے ادا کرنے سے اب جیسے ہی پولیس اس شخص کو گرفتار کرتی ہے اب یہ شخص وہی شخص ہوتا ہے جو اس بچی کے والد کے ساتھ جگہ جگہ پھر رہا ہوتا ہے بچی کو ڈھونڈنے کے لیے اعلانات کرا رہا ہوتا ہے مساجد میں اور ہر پولیس کے پاس بھی جاتا ہے کہ میرے دوست کی بچی اس طرح سے گم ہو گئی ہے دعون کریں ہر کوشش کر رہا ہوتا ہے اب یہاں سے دیکھنے والی چیز یہ بھی ہے کہ اکثر جو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہی ہمارے سگے ہیں وہ ہی ہمارے اصل دشمن ہوتے ہیں تو اپنے دشمنوں کو دوستوں کو انسان کو ہمیشہ پہچان کے رکھنا چاہیئے کہ کون ہمارا سگا ہے اور کون ہمارا دشمن ہے اب یہ دوست جو ہے بڑا نیوٹرل ہوتے ہیں کہ میرے پہ تو بات آئی نہیں سکتی میں تو اپنی طرف سے سارے ثبوت بٹا دیئے اب اس کے آگے یہ کہ ایک دن ان خاندان کو یہ تو شخص کو جو گرفتار پولیس کرتی ہے لیکن اگر بیک کچھ دن پہلے جائیں تو ایک خاتون کی کال آتی ہے ان کو کہ آپ کو بچی مل گئی ہے پولیس اس کال کو ٹریس کرتی ہے نمبر دیکھتی ہے اس نمبر سے کال آئی وہ خاتون اسی شخص کے گھر کی ہوتی ہے گھر سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے دوست کے گھر سے اس پجر کے والد ہوتا ہے اس کے دوست کے گھر سے اس خاتون کا تعلق ہوتا ہے پولیس پوچھتی ہے کہ تم نے ایسی کال کیوں کی کہ وہ بچی آپ کو مل گئی ہے یا نہیں یہ کہتی ہے کہ میں نے تو ویسے ہی کال کی تھی اب معاملہ جیسے جیسے کھلتا جاتا ہے یہ شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے یہ شخص یہ بتاتا ہے اس نے اعتراف کیا کہ اس نے ہی اس بچی کو قتل کی ہے اس بچی کے اس نے ٹکڑے کی ہے صفاقیت دیکھیں پانچ سال کی معصوم پھول جیسی بچی ہے تصویر بھی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس نے جنگل میں جا کے اس بچی کو پھینک دیا اچھا پھر دیکھیں کہ جب اس نے قتل بھی کر دیا اتنی حیوانیت بھی بچی کے ساتھ تھی اس کے بعد یہ اس کے والد سے تاوان پھر بھی مانگتا رہا کہ پیسے مجھے دیں اب جب یہ معاملہ کھلا تو اس شخص کو بتشلہ کہ میرے ساتھ تو اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے جب پولیس اس جنگل میں پہنچتی جہاں پہ اس نے ٹکانے لگایا تھا وہاں سے بچی کے کپڑے ملے اور بچی کی کچھ ہڈییں ملی جو پولیس نے گھر والوں کے حوالے کی ہیں اب یہاں پہ جو گھر والے ہیں یہ بھی ایک موقع اپنایا جا رہا ہے کہ بچی کو جانوروں نے کھایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو بچی کے جسم پہ جو کپڑے تھوڑے بہت موجود تھے وہ پھر کیوں نہیں پھٹے ہوئے بلکل صحیح سلامت کیوں ہے کچھ سوال ریس کیے جا رہے ہیں فیملی کی جانب سے کہ یہ معاملے پہ پولیس صحیح طرح سے تفتیش نہیں کر رہی اس معاملے کو دیکھیں پولیس پہ بھی کافی زیادہ کوسٹن اٹھائے جا رہی ہیں فیملی کے حوالے سے کہ پولیس صحیح طرح سے تفتیش نہیں کر رہی ہماری بچی شاید زندہ ہے لیکن یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور ہم انہوں نے ایک چاند ہڈی ہیں جو بچی تھی وہ پکڑا دی ہیں اب یہ اتنا بڑا ظلم ہے اتنی بڑی حیوانیت ہے اس کیس میں انویسٹیگیشن یہاں تک تو پولیس نے تو اپنی مکمل کر لیا کہ ہم نے کلپٹ کو مین ملزم کو پکڑ لیا لیکن گھر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی شک ہے کہ اس نے کوئی بچی کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو اس حوالے سے بھی تفتیش ہو فردر اس حوالے سے پوست مارٹم جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں وہ آنا باقی ہیں میڈیکل ریپورٹس چیزیں وغیرہ دیکھیں اس کیس میں کیا ہوتے لیکن یہ بڑا ہی افسوسناک معاملہ ہے اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں دیکھیں کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں وہ کیا مفیس لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اپنے گیم کے رائے کومنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں فردر اپ ڈیٹس کے لئے ایک آنٹ کو فالو کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں